اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلات والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و مولانا اب القاسم محمد اللہ علیہ وسلم ثم السلام علیہ وسلم اہل بیت تیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وسلم انا للحسین محبت مکنونت فی قلوب المؤمنین سلوات پر دیتا ہے آپ کی ان ذہمات کو قبول فرمائے جس خدوص کے ساتھ اور جس عقیدت کے ساتھ آپ حضرات نے امام حسین علیہ السلام کی یاد میں ان مجالس میں شرکت کی میں نے آمال کے آج کے روز آشورہ کے آمال کے آغاز میں میں نے یہ نکتے کی طرف اس نکتے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی توفیق ہے ہمارے لیے یہ بہت بلیسنگ ہے ہمارے لیے کہ ہم جو سپریچول جرنی کے لیے جس بنیادی سٹیج کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے جس لیول کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس کے بعد انسان اپنی جرنی کا آغاز کر سکتا ہے اس پر ہم پہلے سے ہی موجود ہیں اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اگر کوئی بھی شخص اس راستے کو تیہ کرنا چاہتا ہے کہ جو اللہ کی طرف جانے والا راستہ ہے جو تقرب اللہ کا راستہ ہے جو انسان کو سپریچول ڈیولپمنٹ میں مدد دیتا ہے تو اس کے لیے پہلے اس کو اس سٹیج پر آنا ضروری ہے کہ جہاں پر اس کی اندر حسین کی محبت پیدا ہو سکے اہلِ بیت کی محبت پیدا ہو سکے اس کے بعد وہ اس قابل ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہائر لیولز ہیں اور ہائر سٹیجیز ہیں وہ اس کی طرف جا سکیں تو یہ کوئی کم اللہ کی نعمت نہیں ہے جب آپ دنیا میں دیکھتے ہیں اکثریت کو کہ جن میں نون مسلم کی اکثریت ہے جس میں اہلِ بیت کے ناماننے والوں کی اکثریت ہے تو جب انسان کسی اپوزٹ چیز اس کے ساتھ موازنہ کرتا ہے تو اس کو اپنی اہمیت کا بہتر طور پر اندازہ ہوتا ہے اپنے مقام کا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بہتر طور پر اندازہ ہوتا ہے جب انسان اپنے پاس موجود نعمتوں کا دوسرے افراد سے موازنہ کرتا ہے کمپیر کرتا ہے کہ جن کے پاس وہ نعمتیں موجود نہیں ہیں تو اس سے انسان بہتر طور پر اپنی نعمتوں کا اس کو ادراک حاصل ہوتا ہے اور یہ روایات اور اہدیث میں بتایا گیا ہے کہ ہم جب دوسروں کو دیکھیں موازنہ کریں تب ہمیں اپنی معرفت حاصل ہوتی ہے اور اپنے مقام کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے جس حدیث اور جس روایت کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے بڑی خوبصورت روایت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہے کہ حسین کی جو محبت ہے وہ مومنین کے دلوں میں موجود ہوتی ہے مکنونت وہ چیز کے جو ہڈن ہوتی ہے جو چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے بڑا واضح طور پر ایک پیغام ہے اس حدیث کے اندر اس روایت کے اندر اور وہ میسیج اور پیغام یہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کے دل میں ایمان ہو یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کے دل میں دینداری ہو اور وہ حسین سے محبت نہ کرتا ہو یعنی یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں ایمان ہو انسان کے اندر تقوی انسان کے اندر ہو پریزگاری انسان کے اندر ہو خدا خوفی انسان کے اندر ہو دین کی معرفت انسان کو حاصل ہو لیکن وہ حسین سے محبت نہ کرتا ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام جب ہم ان کی صفات کو دیکھتے ہیں جب ہم ان کی شخصیات کو دیکھتے ہیں جب ہم ان ورچوس کو دیکھتے ہیں جب ہم ان صفات کو دیکھتے ہیں کہ جو الہی صفات ہیں جو انسانی صفات ہیں جو آفاقی صفات ہیں تو پھر ہو نہیں سکتا کہ انسان دیندار ہو اس کے اندر ایمان ہو اور ایسی صفات کی حامل شخصیتوں کو وہ دوست نہ رکھتے ہو اس مختصر سے وقت میں میرے نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں نے ماہ محرم کی ان مجالس میں میں نے بہت سے باریک نکات کی طرف اشارہ کیا ہر وہ چیز جس کا تعلق ہماری تربیت سے ہے جس کا تعلق ہماری سپریچول ڈیولپمنٹ سے ہے یہ جاننا ضروری ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اس قیام اور اس الہی اور ڈیوائن مومنٹ جو ہے اس کے دو روح ہیں اور ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم ان دونوں جو ایسپیٹس ہیں ہم ان کے اوپر توجہ کریں ایک تو وہ ٹراجیک آسپیٹ ہے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کو مظلومیت کے عالم میں شہید کیا گیا ہم غم مناتے ہیں ہم آنسو بہاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے غم میں دوسرا امام حسین علیہ السلام نے ایک اپنی مظلومیت کو بھی جگہ جگہ پر بیان کیا اور ہم مسائب میں اور مکمل مجالس میں آپ سنتے ہیں لیکن دوسرا رخ جو ہے جو کربلا کا ہے جس کو ہمیں اس کو بھی اہمیت دینی چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ میرے اس قیام کا مطلب جو ہے وہ امر بالمعروف ونہی ان المنکر ہے میرے یہ قیام جو ہے یہ فساد پھیلانے کے لیے نہیں ہے یہ شر پھیلانے کے لیے نہیں ہے یہ کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہیں ہے یہ حب دنیا کی خاطر نہیں ہے میں اپنی جد کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف ونہی ان المنکر کروں تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اصلاح وہاں پر امام حسین علیہ السلام کرنا چاہتے ہیں کہ سوسائیٹی اور یہ معاشرہ ایسے مقام تک جا پہنچا ہے کہ جہاں اصلاح کے لیے امام حسین کے خون کی ضرورت ہے جہاں اصلاح کے لیے امام حسین کی قربانی کی ضرورت ہے جہاں اصلاح کے لیے امام حسین کو اپنے بچوں کو قربان کرنے کی ضرورت ہے یہ کوئی معمولی انحراف نہیں ہے جب انحراف ابتدائی ہوتا ہے جب ڈیوییشن ستھی ہوتی ہے تو اس وقت اس کو کابو کرنا کنٹرول کرنا اس کا اصلاح کرنا آسان ہوتا ہے لیکن جب معاشرے میں اصلاح انحراف جو ہے وہ گہرا ہوتا چلا جائے اور خطرناک حد تک پہنچ جائے تو پھر کسی حسین جیسے کو قربان گاہ میں جانا پڑتا ہے امام حسین علیہ السلام نے اصلاح کی اور جب ہم ایک سپریچول اصلاح کی بات کرتے ہیں جب ہم مورل اور ایتھیکل ریفارم کی بات کرتے ہیں جب ہم سپریچول ڈیویلپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو جو ہماری ایتھیکل یا ہماری جو اخلاقی بیماریاں ہیں اس میں اور جو انسان کی عام فیزیکلی جب انسان بیمار ہوتا ہے اس میں ایک فرق ہے اور وہ فرق بڑا اہم ہے اس کو سمجھنا اور امام حسین علیہ السلام نے اسی فرق کو منوز خاطر رکھتے ہوئے اتنی بڑی قربانی دی یاد رکھیے گا کہ جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں اور جو جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں ان میں ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو اپنی بیماری کا اندازہ ہو جاتا ہے تو وہ فوراں ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر ایک کمزوری پائی جاتی ہے اس کے دفاعی نظام میں کمزوری پائی جاتی ہے وہ اس کے لیے دواء اور اس کے لیے ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتا ہے لیکن جب انسان روحانی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے اخلاقی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے جب اس کے اندر امپیورٹیز ہوتی ہیں امپرفیکشن ہوتی ہیں تو اس کے نتیجے میں انسان بعض دفعہ ایسے مقام تک بلکہ ہمیشہ ایسے مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ جب وہ اپنی کمزوری کو اپنی قوت سمجھنے لگتا ہے یہ وہ خطرناک مرحلہ ہے کہ انسان میں ایک پرابرم ہو انسان میں ایک مشکل ہو انسان میں غیر اخلاقی صفت موجود ہو اور پھر انسان اس پر فقر بھی کرے اور پھر انسان اس کو اپنا کمزور پوائنٹ سمجھنے کی بجائے اس کو اپنی سٹرینٹھ سمجھنے لگے تو اب سوچئے کہ ایک اصلاح کرنے والے کے لیے یہ مرحلہ کتنا مشکل ہے ریفارم کے لیے کہ آپ ایسے افراد کو خطاب کرنا چاہتے ہیں کہ جو اپنی کمزوریوں کو جو اپنی اخلاقی تنزلی کو جو ہے اپنے لیے جو ہے وہ ایک سٹرینٹھ سمجھتے ہیں ایک قوت سمجھتے ہیں عمر بالمعروف ونہیر المنکر یہ دوسرا رخ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہماری جو یہ درسگاہ ہے ہمارا جو یہ مکتب امام حسین ہے یہ مکتب امام حسین ایک رخ تو ہم بڑی شدت کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے ہم غم بھی مناتے ہیں ہم گریہ بھی کرتے ہیں ہم ازاداری بھی کرتے ہیں لیکن دوسرا رخ یہ ہے کہ اس ممبر سے واز بھی ہونی چاہیے اس ممبر سے نصیحت بھی ہونی چاہیے اس ممبر سے اخلاقی تربیت بھی ہونی چاہیے اس ممبر سے ہدایت بھی ہونی چاہیے لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم ہر چیز کے اندر بیلنس کریں اور موڈریشن کے ساتھ ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں نوجوانوں کو صرف تین چار میسیجز دینا چاہتا ہوں ضرور ہمارے ذہن میں یہ پیدا ہوتی ہے چیز کہ امام حسین کے اس عظیم قربانی سے ہمارے لیے کیا لیسن ہو سکتا ہے ہمارے لیے کیا درس ہو سکتا ہے ہم امام حسین کے اس واقعے یہ جو انسیڈنٹ آف کربلا ہے اس سے نہ صرف یہ کہ یہ ہمارے لیے ایک درس بھی ہے یہ ہمارے لیے مقام عبرت بھی ہے یہ بہت ضروری ہے جاننا کہ کربلا کا واقعہ جہاں ہم اس سے درس حاصل کرتے ہیں وہاں ہم اس سے عبرت بھی حاصل کرتے ہیں تو پہلا درس جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے دین کی خاطر قربانی دی دین کی حفاظت کی خاطر قربانی دی ہر جگہ پر انسان اس حد تک قربانی نہیں دیتا اس حد تک قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی قربانی بڑی اس وقت ضرورت ہوتی ہے جب کوئی چیز قیمتی ہوتی ہے جب کوئی چیز پریشیس ہوتی ہے جب وہ چیز اہم ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک غور طلب بات ہے کہ ہم یہ سمجھیں اس بات کو اگر آج تک فرض کریں ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ سوال عام طور سے نوجوان کرتے ہیں کہ دین کی ضرورت کیا ہے مذہب کی ضرورت کیا ہے اثر حاضر میں اس سے ہماری کونسی مشکل دور ہوتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا question ہے تو امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی سے کم سے کم ہم ہو سکتا ہے کہ اپنے اندر اس سوچ کو develop کریں کہ دین میں ایسی کونسی اہمیت ہے کہ جس کی خاطر امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا امام حسین نے اس راستے پر چلنے کے لیے امام حسین مجبور نہیں تھے امام حسین چاہتے تو وہ اپنے گھر میں بیٹھ جاتے امام حسین چاہتے تو وہ بیعت کر لیتے اور اگر وہ بیعت کر لیتے تو پھر ان کو کوئی نقصان پہنچانے والا موجود نہیں تھا لیکن امام حسین علیہ السلام نے نہ کہہ کر اسی وقت اپنی شہادت کے مقدمات کو فرام کر دیا امام حسین علیہ السلام نے شعور کے ساتھ اگاہی کے ساتھ اویرنیس کے ساتھ حدف اور مقصد کے ساتھ اپنے اس راستے کا انتخاب کیا اگرچہ اس زمانے کے بہت سے لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے تھے امام کو روکنے کی کوشش کرتے تھے کہ فرزند رسول آپ اس راستے پر نہ جائیے لیکن جو نگاہیں امام حسین کی تھی جو بصیرت امام حسین علیہ السلام کی تھی جس حقیقت کو اور جس باطن کو امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے تھے جس فساد کو امام حسین کی آنکھیں دیکھنے کے قابل تھی وہ عام نگاہیں اس تک نہیں پہنچ پا رہی تھی یہ امام حسین علیہ السلام کی ڈیپت ہے تو دین اور مذہب جو ہے اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر انسان اپنی اس خاص طور پر اس معاشرے میں اگر ہم اپنے اندر دینداری اپنائیں تو اس کے نتیجے میں انسان ہزاروں قسم کی برائیوں سے محفوظ رہ سکتا ہے ہزاروں قسم کی اخلاقی مشکلات سے انسان اپنے آپ کو نجات دلا سکتا ہے ہزاروں قسم کی ایسی مسیبتیں مشکلات افلکشن جو قدم قدم پر انسان کی زندگی میں آتی ہیں انسان ان کو فیس کرنے کے قابل ہو سکتا ہے اور دین صرف اس میں مدد نہیں کرتا بلکہ دین ہم کو جو انفورمیشن دیتا ہے دین سے جو ہمیں اطلاعات حاصل ہوتی ہیں جو علم حاصل ہوتا ہے اور اس سے ہمارے اندر جو ویجن پیدا ہوتا ہے آپ آخرت کو ایک طرف رکھتیں آپ آقبت کو ایک طرف رکھتیں اگر ہم صرف دنیا کی بات بھی کریں تو دین کے نتیجے میں قرآن سے وابستگی کے نتیجے میں قرآن کو سمجھنے کے نتیجے میں اہلِ بیعت سے وابستگی کے نتیجے میں انسان اپنی زندگی میں ایک کامیاب زندگی گزارنے کے قابل ہو سکتا ہے اس کی ویجن میں جو فرق آتا ہے اس کی اپروچ میں جو فرق آتا ہے اس کے ورلڈ ویو میں جو فرق آتا ہے جب وہ کالیج میں جاتا ہے جب وہ یونیورسٹیز میں جاتا ہے تو دونوں میں ایک بنیادی فرق ہو سکتا ہے بشرتے کہ انسان صحیح معنی میں دین کے ایسنس کو اور دین کو سمجھنے کی کوشش کریں دوسری چیز جو میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ کتنی تعقید ہے کہ ہم زیارتِ آشورہ پڑھیں اور ہر روز پڑھیں جب بھی ہمیں موقع ملے ہم زیارتِ آشورہ پڑھیں لیکن زیارتِ آشورہ میں کیا چیز ایسی ہے کیا ہم اس کو ریچولسٹک بنالیں کیا ہم اس کو ایک قسم کی ٹریڈیشن بنالیں کیا ہم اس کو صرف یہ سمجھ کر کہ چونکہ اس سے سواب ملے گا اور اس کے لیے تاقید کی گئی ہے لہٰذا ہم زیارتِ آشورہ پڑھیں بلکہ اس پر تاقید یہ کی گئی ہے کہ ہم زیارتِ آشورہ کے ذریعے سے ہم دو چیزوں کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں اور وہ یہ ہے کہ اس وقت کا جو یزید تھا کہ جس پر ہم لانت بھیجتے ہیں جو عمرِ ساتھ تھا جو اس زمانے میں شمر تھا یہ میں سے کوئی بھی آج زندہ نہیں ہے نہ یزید زندہ ہے نہ عمرِ ساتھ زندہ ہے نہ شمر زندہ ہے نہ کوئی اور زندہ ہے لیکن جو چیز زندہ ہے وہ یزید کا طرزِ فکر زندہ ہے جو چیز زندہ ہے وہ عمرِ ساتھ کا طرزِ فکر زندہ ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ تمام شخصیات ہیں جن کو تاریخ نے فراموش کر دیا ہے جو تاریخ کے کورے دان میں دفن ہو چکی ہیں لیکن ان کا تفکر اور ان کی فکر جو ہے آج بھی زندہ ہے زیارتِ آشورہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم فکرِ یزید کا مقابلہ کریں ہم فکرِ ابنِ زیاد کا مقابلہ کریں اور ہم نہ تو خود ظلم کرنے والے بنیں اور نہ ہی ہم ظلم سہنے والے بنیں لہٰذا یہ ہو نہیں سکتا کہ زبان پر ہمارا حسین کا نام ہو لیکن ہماری صفات جو ہیں وہ کچھ اور ہوں اس لیے کہ جو اصل چیز ہے جس کے لیے قرآن میں یہ کہا ہے ہر شخص اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا امام کے ساتھ اٹھانے کا مطلب وہ امام نہیں ہے جو ہمارے لبزوں میں یا جو ہماری زبان پر ہے بلکہ وہ امام ہے جس کی صفات کو ہم نے اپنی زندگی میں اپنایا ہے انسان اس امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کی صفات ہماری ذات میں ہے جس کو زندگی میں ہم نے نمونہ عمل بنایا ہے اگر ہم اس کو نمونہ عمل بناتے ہیں اگر ہم اس کو رول موڈل بناتے ہیں اگر ہم اس کی صفات کو اپناتے ہیں ان کی کوالٹیز کو اپناتے ہیں تو ایسے امام کے ساتھ ہمیں قیامت کے دن جو ہے وہ اٹھایا جائے گا تو یہ یزید کا نام مٹ گیا لیکن فکر یزید آج بھی موجود ہے اور یہی فکر یزید ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یزید کے دربار میں اس وقت حضرت زینب صلی اللہ علیہ نے پریڈکٹ کیا تھا اور یزید کے مو پر یہ بات کہی تھی اپنے اس تاریخی خطبے کے اندر اے یزید قد قیدہ کا وعو سے سائیہ کا ونا سے چہدہ کا اے یزید تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے تو جو فریق دینا چاہتا ہے وہ دے لے جو ظلم و ستم کرنا چاہتا ہے کر لے لیکن یاد رکھ لا تمہو ذکرنا تو ہمارے ذکروں کو محب نہیں کر سکتا ولا تمی تو وحینا اور تم ہماری اس مقام اور منزلت کو تو ختم نہیں کر سکتا اس زمانے میں حضرت زینب صلی اللہ علیہ نے یہ پیغام دیا تو جو چیز امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے آپ دیکھیں کہ فیرون کی بیوی آسیہ نے بڑی خوبصورت قرآن کی آیت ہے ان کی دعا ہے کہ رب ابن لی اندکا بیتن فل جنہ کیا مطلب پروردگارہ تو میرے لیے جنت میں ایسا گھر بنا جس میں مجھے تیرا قرب بھی نصیب ہو ایسا مجھے جنت نہیں چاہیے کہ جس میں تیرا قرب موجود نہ ہو مجھے ایسی جنت نہیں چاہیے کہ جس میں تو موجود نہ ہو اور پھر فیرون کی بیوی یہ کہتی ہے بل نجنی من فیرون وعمل ہی اور پروردگارہ مجھے نہ صرف فیرون سے نجات دے بلکہ مجھے فیرون کے عمل سے بھی نجات دے یہ کونسی دعا ہے جو حضرت آسیہ کر رہی ہیں وہ یہ بتانا چاہتی ہیں کہ صرف فیرون سے نجات پانا کافی نہیں ہے فیرون سے نجات پانا تو ان لوگوں کے لیے اہم ہے کہ جو فیرون کے زمانے میں تھے یزید سے نجات پانا تو ان لوگوں کے لیے اہم ہے کہ جو یزید کے زمانے میں تھے لیکن آج کے دور میں عمل یزید سے کیسے ہم نجات پاسکتے ہیں ہم کس طریقے سے عمل فیرون سے نجات پاسکتے ہیں قرآن کی اس آیت میں ہمیں اس بات کا جو ہے وہ واضح طور پر اندازہ ہوتا ہے اور تیسری چیز جو میں آپ کی ختمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں اور وہ نوجوانوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ کبھی ظاہری کامیابی جو ہے وہ ظاہراً بڑی اہم لگتی ہے لیکن کربلا کا واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ظاہری کامیابی اور حقیقی کامیابی دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے جو ظاہری کامیابی ہوتی ہے وہ ہمیشہ حقیقی کامیابی نہیں ہوتی بلکہ کبھی اس کامیابی کو ظاہری طور پر نظر میں نہیں آتی لیکن وقت آنے پر وہ حقیقی کامیابی اس کے آثار اور اس کے اثرات جو ہیں وہ معاشرے میں نظر آنا شروع ہوتے ہیں اسی طریقے سے ہماری زندگی میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں ہمیں ظاہری طور پر ناکامی نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ حقیقی ناکامی نہیں ہوتی بلکہ وہ حقیقی کامیابی ہوتی ہے قدم قدم پر ہمارے سامنے ایسے ایشیوز آئیں گے آتے رہتے ہیں کہ جس میں ہم ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں جس میں ہم ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتے ہیں صرف اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں کربلا سے ہمیں یہ درس لینا چاہیے کہ ظاہری کامیابی اور حقیقی کامیابی کے اندر فرق ہے تیسرا نکتہ جو کربلا سے ہم حاصل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ذمہ داری کبھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے نتیجہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا ہم اپنی زندگی میں کبھی جب دیکھتے ہیں کہ میری فرہ وقت میں یہ رسپونسیبلیٹی ہے میری یہ ذمہ داری ہے تو اس ذمہ داری اور رسپونسیبلیٹی کو میں اس لیے انجام نہیں دیتا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں اس کا نتیجہ نکلے گا یا نتیجہ نہیں نکلے گا معلوم نہیں کہ اس کا نتیجہ مصبت ہوگا یا وہ نتیجہ منفی ہوگا لہٰذا میں اس ذمہ داری کو انجام اس لیے نہیں دیتا کربلا کے میدان میں ایک اہم درس ہم کو یہ ملتا ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ صحیح طریقے سے اپنی ذمہ داری کو انجام دے تو اس کے لیے کبھی کبھی اس نتیجے پر نظر رکھنا ضروری نہیں اس لیے کہ وہ اللہ کے اوپر ڈال دینا ضروری ہے کہ پروردگارہ جو میری ذمہ داری ہے جو میری رسپونسیبلیٹی ہے جو کام ابھی مجھے کرنا ہے جو اخلاقی لحاظ سے مجھ پر واجب ہے جو شریع لحاظ سے مجھ پر واجب ہے جو عقلی لحاظ سے مجھ پر واجب ہے پروردگارہ میں وہ کام کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوگا میں تیرے سپر کرتا ہوں عزیزو کبھی انسان کو اپنی زندگی کے نتیجوں کو اللہ کے سپر کر دینا چاہیے اور فوکس کرنا چاہیے اس ذمہ داری کے اوپر جو اس وقت کا انسان کے لئے تقاضہ ہے تو یہ ذمہ داری جس کی ہم بات کرتے ہیں ایک مثال میں آپ کے سامنے یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں بہت سی جگہ پر جو ہے وہ انسان کے ساتھ جو ہے وہ اس کے حق اس کو نہیں ملتا یا کہیں انسان دیکھتا ہے کہ ایک غلط کام ہو رہا ہے کسی بھی سطح کے اوپر وہ ہو سکتا ہے وہ حکومتی سطح کے اوپر بھی ہو سکتا ہے وہ دوسری سطح کے بھی اوپر ہو سکتا ہے لیکن انسان اس میں پروٹیسٹ نہیں کرتا کرٹیسائز نہیں کرتا اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم کمپلینڈ نہیں کرتے یہ جو شکایت نہ کرنے کی ہمارے اندر عادت ہے یہ سوچ کر شکایت نہیں کرتے کہ سننے والا کون ہے اس کا اثر کیا ہوگا یہی وہ چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ کربلا کے میدان سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ذمہ داری جو ہے ہم اس کو انجام دیں جس کو ہم اور یقین کریں کہ جب ہم چیزوں کو اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں یہ ہمارا خیال ہوتا ہے کہ اس کا اثر نہیں ہوگا اور جب ساری قوم یہ سوچنے لگتی ہے کہ ہم اگر فرض کرتے ہیں کسی چیز کو پرڈیسائز کرتے ہیں کسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کسی جگہ پر ہم کمپلینڈ کرتے ہیں کہ فنہ جگہ کام غلط ہو رہا ہے تو کبھی اس کا انتہائی زیادہ فائدہ ہوتا ہے لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا تو یہ چیز بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں میں ساتھ ساتھ یہ بھی اشارہ کرتا چلوں کہ بار بار اس آرگنائزیشن کی طرف سے ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم اپنی ریجسٹریشن کروائیں اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ چاہے وہ وورڈ کا مسئلہ ہو دیکھیں میں اپنا ویو یہاں پر دینا چاہتا ہوں یہ کوئی مسئلہ امریکہ کا نہیں ہے یہ مسئلہ ہمارے کینیڈا میں بھی آیا اور ہم نے اپنی کومنٹیز میں اس مسئلے کو حل کیا اور یہ بہت ضروری ہے کہ ان گروپس کو بھی آپ پہچانیں کہ یہاں ایسے گروپس موجود ہیں کہ جو ہمارے ذہن میں یہ بات دالتے ہیں کہ چونکہ یہ باطل کی حکومت ہے لہٰذا ان سے کسی قسم کا ہمارا رابطہ نہیں ہو سکتا اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت سوتے جاپتے ان کو گالیاں دیتے رہے ان کو کرٹیسائز کرتے رہے ان کو برا بھلا کہتے رہے تو پھر میرا سوال ایسے افراد سے یہ ہوتا ہے کہ جب بینیفٹس لینے کا وقت آتا ہے تو آپ کہتے ہیں میں نے امریکہ میں رہنا ہے جب بینیفٹس لینے کا وقت آتا ہے تو آپ کہتے ہیں میں نے کینیڈا میں رہنا ہے اور جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس قوم اس کے قومی دھارے میں شامل ہوں دیکھیں جب تک ہم اگر تو ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں ان سوسائٹیز کے اندر تو ہمیں اپنی اپروچ کو سمجھنا ہوگا اور دیکھنا پڑے گا کہ شرح لحاظ سے ہماری ذمہ داری کیا ہے اور اس میں آپ یقیناً اپینین لے سکتے ہیں ایک میرا اپینین ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آپ دوسروں کا بھی اپینین لے سکتے ہیں لیکن میں اپنے ایکسپیرینس کی روشری میں آپ کی خدمت میں ہی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انتہائی خطرناک چیز ہے کہ ہم اپنی کومیٹی کی طرف سے یہ میسج پہنچائیں اس حکومت کو کہ ہمارا اس ملک سے کوئی دلچسپی نہیں ہے ہمارا اس ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم اس میں کی مین سٹریم میں شامل نہیں ہو سکتے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا ہمارے بارے میں جو سوچ ڈیویلپ ہوگی وہ بھی یہی ڈیویلپ ہوگی کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو اس ملک کے مستقبل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو اپنے مادی مفادات عزیز ہیں اپنے دنیاوی مفادات عزیز ہیں اپنا آرام و سکون عزیز ہے جب ان کو بینیفٹس لینے ہوتے ہیں تب تو یہ ہمیں برا بھرا نہیں کہتے تب تو یہ ہر وہ کام کرتے ہیں لیکن جب ووٹ ڈالنے کا وقت آتا ہے تو پھر ان کے پاس اس قسم کی جسٹیفیکیشن شروع ہو جاتی ہے اور جب کبھی کورٹ میں جانے کا وقت آتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کورٹ میں نہیں جانا چاہیے تو پھر جسٹس کہاں سے ملے گا آپ کو جب انصاف کی ضرورت ہوگی جب عدل کی ضرورت ہوگی جب کمیونٹیز مل کر مسلمان کمیونٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مسئلے کو حل نہیں کریں گی تو پھر آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جب ووٹ کا وقت آتا ہے تو ہمارے پاس راستے موجود ہیں اور سب سے اہم راستہ جو ہمیں فقہ نے بھی دیا ہے جو ہمیں شریعت نے بھی دیا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر کم برا راستہ ہو ہم اس کو انتخاب کر سکتے ہیں یہ جو کم برا راستہ ہے ہمیشہ اس بات کی جسٹیفیکیشن پروائیڈ کرتا ہے کہ ہم جو ہے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم یہ میسیج نہ پہنچائیں کہ ہم اس ملک کی مین سٹریم میں شامل نہیں ہونا چاہتے تو یہ میری ایک گزارش کہ ہم اس پر غور کریں اور اگر ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ ہم کیوں ریجسٹریشن کروائیں یا کیوں ہم ووٹ ڈالیں ووٹ ڈالنا نہ ڈالنا پھر بھی آپ کے اختیار میں ہے لیکن آپ کو یہ شو کرنا ضروری ہے کہ آپ کو اس ملک کے مستقبل سے دلچسپی ہے آپ اس کی سیاست میں برابر کے آپ شریک ہیں اور آپ کی ایک آواز ہے ہماری آواز اسی وقت ہوگی سنا بھی ہمیں اس وقت جائے گا جب وہ ہمیں اہمیت دیں گے اگر وہ ہمیں اہمیت نہیں دیں گے تو پھر وہ ہماری آواز کو کیسے سنیں گے سرواق پڑھ دی جائے مرتبہ بس حضرت آنے محترم دو ایک دو نکتے اور پھر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں حل من ناصرین سرنا کی آواز بلند کی یہ ہے کوئی کہ جو میری مدد کرے ہے کوئی جو میری مدد کو آئے ہمارے بعض علماء نے بڑی خوبصورتی سے اس نکتے کو اٹھایا وہی کہتے ہیں کہ کیا امام حسین کو پتا نہیں تھا کہ ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے کیا امام حسین کو پتا نہیں تھا کہ کوئی زندہ نہیں رہ گیا کہ جو امام حسین کی مدد کر سکے تو کیا ضرورت تھی آواز بلند کرنے کی حل من ناصرین سرنا حل من مغیسن یغیس سنا کہ کوئی ہے جو میرے استغاسے کی جواب دے اس کا جواب یہ ہے کہ امام حسین آنے والی نسلوں سے سوال کر رہے ہیں وہ اس زمانے کے لوگوں کو نہیں بلا رہے ہیں وہ ہمیں بلا رہے ہیں کہ حل من ناصرین سرنا یہ آواز ہمیشہ موجود ہوتی ہے کہ کوئی ہے جو میری مدد کو آئے کوئی ہے جو دور حاضر کی یزیدیت کے خلاف آواز بلند کرے اور حسینیت کی مدد کے لئے آئے تو یہ وہ نکتہ ہے جس کو سمجھنے کی اور جو عبرت ہم آشورہ سے لیتے ہیں اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو ذمہ داری بڑا اہم نکتہ میرے ذہن میں آیا ہے میں اس کو کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے جو بہترین طریقے سے اپنی ذمہ داری اس دین کے احیاء کے لئے دین خدا کو بچانے کے لئے جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا لیکن کیا یہ کافی تھا کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو جائیں آپ کا مقدس خون کربلا کی سرزمین پر گر جائیں کیا یہ کافی تھا کہ آپ اپنے مقصد تک پہنچ جائیں نہیں عزیزان محترم اگر آپ کی بہن سیدہ زینب نہ ہوتی اور اپنے بھائی کے خون کی سرخیوں کو عالم انسانیت کے بستی بستی تک نہ پہنچاتی اپنے بھائی کے شہادت کے مقاصد کو پوری دنیا تک نہ پہنچاتی تو کربلا ایک فارسی کا بڑا مشہور مقولہ ہے کہ کربلا کربلا کے اندر رہ جاتا ہے کبھی کربلا کربلا سے باہر نہ آتی یہ کربلا زمان و مکان کے اندر محدود ہو کر رہ جاتی اگر شہزادی زینب نہ ہوتی اگر حضرت زینب جو ہیں وہ اپنے بھائی کے پیغام کو عالم انسانیت تک نہ پہنچاتی تو یہاں جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ وہ زینب کی ذمہ داری تھی کہ حسین کے پیغام کو صرف بھائی ہونے کی حیثیت سے نہیں ایک امام حسین کی حیثیت سے ایک ولی ہونے کی حیثیت سے ایک نمائندہ خدا ہونے کی حیثیت سے یہ زینب کی ذمہ داری تھی یہ مسئلہ صرف بہن بھائی کا نہیں تھا یہ مسئلہ جو تھا وہ ولایت کا مسئلہ تھا وہ امامت کا مسئلہ تھا وہ جو تحریکِ الٰہی کا مسئلہ تھا تو امام حسین شہید ہوئے سیدہ زینب نے اپنی ذمہ داری ادا کی لیکن اب وہ حضرت زینب کی ذمہ داری وہ پھر آگے منتقل ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی کہ ہم یہ کہیں کہ حضرت زینب نے قربانی دے دی تو ہمارا کام ختم ہو گیا امام حسین نے قربانی دے دی تو ہمارا کام ختم ہو گیا بلکہ وہ ذمہ داری جو اپنے حالات کے مطابق اپنے وقت کے دشمن کو پہچان کر شہزادی زینب نے جو سٹیٹیجی اپنائی اور جس طریقے سے یزید اور ابن زیاد کو خود ان کے درباروں میں اور محلوں میں ظلیل کیا تو وہ ذمہ داری انہوں نے ادا کی آج وہی زینب کی ذمہ داری ہمارے کندوں پر بھی موجود ہے وہی ذمہ داری ہے کہ ہم حسین کے پیغام کو پہنچائیں اور پھر حسین کے ساتھ ساتھ ایک اضافی ذمہ داری ہماری ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم سیدہ زینب کی جو پیغام ہے اس کو بھی عالم انسانیت تک پہنچائیں تو عبرت حاصل کرنا اس واقعے سے اس لحاظ سے اہم ہے کہ جب انحراف گہرا ہو جاتا ہے جب شدید ہو جاتا ہے اور معاشرہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے تو پھر قربانی بڑی سے بڑی مانتا ہے ہم نے عبرت یہ ہے کہ وہ معاشرہ کہ انسان کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ اسلامی معاشرہ اس حد تک پہنچ جائے گا کہ یہ نواس رسول کو بے دردی سے قربلا کے میدان میں قتل کرے گا آپ یہ سوچئے کہ وہ وقت کہ جب علی ابن ابی طالب کی کوفے میں حکومت تھی کوفے میں خلافت تھی اور کوفے میں علی کے خطبوں کی آوازیں گوجہ کرتی تھی کیا کسی کے تصور میں یہ تھا کہ بہت چل بیس سال بعد ایسا وقت آنے والا ہے کہ اسی علی کے بیٹے کو بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا کیا اس وقت کوئی تصور کر سکتا تھا کہ وہی علی جو آج خلافت پر فائز ہیں جو غریبوں کی امداد کر رہے ہیں جن کے خطبوں کی آوازیں کوفہ کی در و دیوار میں آ رہی ہیں انہی کی بیٹیوں کو کوفے اور شام کے بزار میں پھرایا جائے گا ان کے ہاتھوں پر رسی باندھی جائے گی کیا کسی نے یہ تصور کیا تھا کہ جب رسول ممبر سے اترتے تھے حسین کو گوھر میں لیتے تھے حسین کو چومتے تھے ان سے محبت کرتے تھے اور پھر یہ کہتے تھے کہ یہ سید شباب اہل الجنہ ہیں کیا اس وقت یہ تصور تھا کہ آج جو نبی اپنے نواسے سے اس طرح بے پناہ اظہار محبت کر رہا ہے کل کو یہی قوم یہی ملت جو ہے وہ بے دردی کے ساتھ اسی بچے کو شہید کر دے گی اس کی وجہ کیا ہے اس کی ایک وجہ دنیا پرستی ہے جب انسان میں دنیا پرستی پیدا ہوتی ہے جب انسان آخرت کو بھول جاتا ہے جب انسان یاد خدا کو بھول جاتا ہے تو وہ اس مقام تک پہنچتا ہے دوسری چیز بصیرت میں کمی جب انسان میں بصیرت نہیں ہوتی جب انسان حق و باطل کو سمجھنے سے قاسر ہوتا ہے جب انسان میں ویجن نہیں ہوتا جب انسان میں اویئرنیس نہیں ہوتی اور تیسری چیز وہ قبائلی تاثر وہ نسلی تاثر وہ قومی تاثر جب یہ تین چیزیں موجود ہوتی ہیں تو پھر انسان جو ہے وہ یہ کربلا جیسا واقعہ پھیش آنا جو ہے وہ شروع ہوتا ہے عزدارہ نے عزیز آج اس وقت اور اس گھڑی میں جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ وقت ہے کہ جب سب شہید ہو چکے ہیں اون و محمد شہید ہو چکے ہیں علی اکبر شہید ہو چکے ہیں ابباس شہید ہو چکے ہیں امام حسین علیہ السلام اب تن تنہاں سہرہ کربلا میں موجود ہیں عزدارہ راوی یہ کہتا ہے کہ ما رائی تو مقصوراً ایک لفظ ہے تاریخ میں میں نے آپ کے سامنے کہا کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جس کے سامنے اس کے اہلِ بیعت کو بدردی سے قتل کر دیا جائے جس کے سامنے اس کی اولاد کو قتل کر دیا جائے اس کے اصحاب کو قتل کر دیا جائے لیکن اس کی قوتِ قلبی کا یہ عالم ہو کہتے ہیں کہ میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا عزدارہ تاریخ یہ بتاتی ہے اور بابِ مقاطل یہ لکھتے ہیں اب حسین کی جنگ کا وقت ہے اب حسین جو ہے سٹریٹیجی ان کی یہ ہے کہ انہوں نے ایک مرکز کو اپنا نکتہ بنا رکھا تھا ایک جگہ کو آپ نے مرکز بنا رکھا تھا کہ جو خیمے سے دور نہیں تھی جو خیموں سے دور نہیں تھی امام حسین دشمن پر حملہ کرتے تھے اور جب حملہ کرتے تھے تو دشمن بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہے وہ بھاگتے تھے لیکن یہ حسین کی مجبوری تھی کہ وہ اس نکتہ مرکزی پر واپس آتے تھے لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ پڑھتے تھے لیکن ساتھ ہی یہ میسیج دیتے تھے خیامِ حسینی میں کہ زینب ابھی تمہارا حسین زندہ ہے امہ کلسوم ابھی تمہارا حسین زندہ ہے اور جب تک میں زندہ ہوں تم میں سے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ خیموں سے باہر آ جائے عصدار و تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حسین نے دو مرتبہ اجازت مانگی دو مرتبہ الودہ کہا دو مرتبہ خداحافظی کہا کہ دوسری مرتبہ جب حسین لڑتے لڑتے دریاہ فراد پر پہنچے اور پانی لینا چاہتے تھے تو کسی نے آواز دی اے حسین تم فراد سے پانی لینا چاہتے ہو اور ادھر تمہارے خیموں پر حملہ کر دیا گیا ہے عصدارو یہ سننا تھا کہ حسین ایک مرتبہ تیزی سے واپس روٹے عصدارو بس یہی وہ وقت تھا جب دوسری مرتبہ حسین نے اپنے اہل خانہ سے بی بیوں سے خداحافظی کہا الودہ کہا اور یہ الفاظ کر بنا کے مدان میں گونجے کہ زینب و ام کلسون کو خطاب کیا علیکنہ منی السلام اے زینب تم پر میرا آخری سلام ہو اے ام کلسون تم پر میرا آخری سلام ہو اے بی بیوں تم پر میرا آخری سلام ہو اور حسین ابن علی یہ کہتے ہیں کہ اے زینب و ام کلسون یاد رکھو کہ خدا تمہارا حافظ و ناصر ہے خدا تمہاری حمایت کرنے والا ہے اور میں تمہیں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ خدا تمہیں اس دشمن کے شر سے نجات دلائے گا اے زینب تمہیں اسیر تو کیا جا سکتا ہے لیکن تمہیں کوئی حقیر نہیں کر سکتا تمہاری کوئی تظلیل نہیں کر سکتا زینب پورے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک کے راستے میں تمہاری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں آنی چاہیے کہ جس سے تمہارا عجر زائل ہو جائے عزدارو یہ آخری نصیتیں حسین نے خیمے میں آ کر کی اب حسین خیمے سے آخری مرتبہ جب اجازت لے کر باہر نکلتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں نہ قاسم ہے نہ عباس ہے نہ علی اکبر ہے جب بھی حسین کبھی گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے تھے تو آ کر علی اکبر مدد کرتے تھے اب باس شان سے گھوڑے پر بٹھاتے تھے لیکن اب حسین نے دیکھا کہ اطراف میں کوئی بھی ہے نہیں ہے اور مجھے گھوڑے پر کون بٹھائے گا یہ سننا تھا کہ بہن نے تڑپ کر کہا کہ بھئیہ ابھی زینب زندہ ہے بھئیہ زینب آپ کو سوار کرائے گی حسین کا گھوڑے پر بیٹھنا تھا اب دیکھتے ہیں کہ گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا ایک مرتبہ حسین نے کہا ارے اب پاس میرا ساتھ چھوڑ گئے علی اکبر ساتھ چھوڑ گئے قاسم ساتھ چھوڑ گئے کیا تو بھی ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے حسدہ رو کھوڑے نے سر چھوڑیا اب جو حسین نے دیکھا کہ گھوڑے کی ٹاگوں سے ننی بچی سکینہ لپٹی ہوئی ہے اے میرے بابا کے ذلچنا میرے بابا کو لے کے نہ جا حسدہ رو یہ دیکھنا تھا ایک مرتبہ حسین نے سکینہ کو اٹھایا سکینہ تیرے آسووں سے میرا کلیجہ چلنی ہو رہا ہے اے سکینہ ان آسووں کو اس وقت کے لیے بچا کر رہا ہے جب کربلا اور کوفے اور شام میں میرے سرکونوں کے نیزہ پر بلند کیا جائے گا سکینہ مجھے اجازت دے شاید میں تیرے لیے پانی لے آؤں بس یہ سننا تھا اس ننی بچی نے کہا بابا چچا پاس بھی یہ کہہ کر گئے تھے بابا وہ آج تک واپس نہ آئے بس ازدارو حسین میدان میں چلتے ہیں ایک وہ وقت تھا جب کربلا کے میدان میں حسین کو دیکھنے والے یہ دیکھتے تھے کہ رحمتِ خدا کا مزہر بن کے کبھی خیمے سے نکلتے تھے رسول کی آبادوش میں تھی کبھی خیمے سے نکلتے تھے رسول کا امامہ سر پر تھا رسول کی تنوار لے کر نکلتے تھے کہ شاید اس دشمن کو رسول یاد آ جائیں اور یہ اندازہ ہو جائے کہ وہ نواسِ رسول کو قتل کرنے جا رہے ہیں لیکن ازدارو یہ وہ وقت تھا جب حسین رحمت و مسابات کے مزہر تھے کربلا میں لیکن اب وہ وقت تھا جب شجاد کے مزہر تھے اب وہ وقت تھا جہاں حسین کی بہادری کا وقت تھا ازدارو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ سہرائے کربلا میں حسین کی آواز بھو جی ارے اب اس کی جنگ دیکھو جو تین دن کا بھوکا پیاسا ہے اب اس کی جنگ دیکھو جس نے چوان فرزند علی اکپر کا لاشا اٹھایا اب اس کی جنگ دیکھو جس نے نننے اسکر کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا ازدارو حسین جنگ کر رہے ہیں صفوں کی صفے پلٹ رہے ہیں دشمن بھاگ رہا ہے اتنے میں کویا ایک آواز آئی بیٹا کب تک جنگ کرے گا حسین نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ شاید وہ وعدے کا وقت پورا ہو گیا ہے بس ازدارو اس آواز کا آنا تھا حسین نے سر چھکا لیا اپنی شمشیر کو نیچے رکھا بس یہی وہ وقت تھا جب ابن ساتھ کی آواز آئی ارے تم کس سے جنگ کر رہے ہو ارے یہ علی کا بیٹا ہے ارے اس کے جسم میں علی کی روح ہے ارے اس کو گھیر کر مارو ارے الگ الگ اس کا مقابلہ نہ کرو ادھر حسین نے تلوار زمین پر رکھی جس کے ہاتھ میں پتر تھے اس نے پتر برسائے جس کے ہاتھ میں تلوارے تھی اس نے تلوارے برسائی جس کے ہاتھ میں تیر تھے اس نے تیر برسائی ازادارو میرے مولا زخمی ہوتے چلے گئے اور تاریخ کا واقعہ بیان کر رہا ہوں آپ کو کوڑے پر زلجنہ پر سنبھل نہیں سکتے تھے عجیب واقعہ ہے کہ جب دائیں طرف کرنے لگتے تھے تو آپ کا باوفا زلجنہ اپنے آپ کو بائیں طرف چھکا دیتا تھا جب حسین بائیں طرف کرنے لگتے تھے تو دائیں طرف چھکا دیتا تھا ازادارو پھر وہ وقت آیا کہ جب حسین نے کہا اے میرے باوفا زلجنہ اب میں تیری پیٹھ پر نہیں رہ سکتا مجھے زمینِ کربلا پر رکھتے ازادارو زلجنہ نے حسین کو زمینِ کربلا پر رکھا لیکن دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا کہ یہ باوفا زلجنہ اپنے مولا کی گرد چکر لگا رہا ہے اور آپ کے جسم سے تیر کو نکالتا جاتا ہے تیروں کو نکالتا جاتا ہے اور زمین پر پاؤں پٹکتا جاتا ہے گویا یہ میسیج دے رہا ہو کہ مولا اٹھئے زینب آپ کی منتظر ہے مولا اٹھئے خیمے میں امِ قلصوب سکینہ آپ کی منتظر ہے ازادارو اب اس زلجنہ نے یہ خیال کیا کہ اگر میں یہی موجود رہوں تو خیموں میں بی پیاں یہ سمجھتی رہیں گی کہ مولا ابھی لڑ رہے ہیں اور اگر میں خیمے میں چلا جاؤں تو بی پیاں یہ سوچے گی کہ مولا پہدل لڑ رہے ہیں اب دیکھنے والوں نے دیکھا کہ زلجنہ نے ایک مرتبہ اپنی پیشانی کو مولا کے خون میں رنگین کیا اور درے خیمہ پر پہنچ گیا ازادارو زلجنہ کہانا تھا بی پیاں تڑپ کر نکلی واہ حسینہ واہ محمدہ واہ علیہ اور وہ سکینہ ایک مرتبہ زلجنہ کو خطاب کر کے کہتی ہے اے میرے بابا کے زلجنہ میں تو سے یہ پوچھتی ہوں ہر سخیابی ہم قتلات شانہ ارے کیا میرے بابا کو مرنے سے پہلے قتل سے پہلے پانی پلایا گیا یا اسے پیاسا شہید کر دیا گیا اللہ ڈالانا نقل اللہ ایلہ قوامزا لکھ سیلہ اللہ اللہ سلصہ زلم ایا منطلہ ینطلہ اللہ 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 والمسلمین والمسلمان خلال ایم ٹرار اینا کامجید ٹرار اینا اینا کلش ہاں 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 ہاں